دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں میں امن دینے والا اللہ ہے خوف سے امن دینا اسی کے قبضے میں ہے بلاوں سے امن دینا اسی کے قبضے میں ہے دنیا اور آخرت کے عذابات سے امن دینا صرف اسی کے قبضے میں ہے لہذا اسی اللہ جو المؤمن اس کی صفت ہے اس کے سامنے بندہ خوب گڑ گڑائے خوب اللہ کے سامنے روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا اپنے ہمیں سکھائی ہے دعا اللہ سے مانگو امن کے خزانے اس کے پاس امن کے لا محدود خزانے اور اس کی شکلیں صرف اللہ کے پاس ہیں اللہم مسترعوراتی وآمن روعاتی اللہم مسترعوراتی وآمن روعاتی اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال دے اللہم مسترعوراتی اے اللہ میری کمیوں پر میرے گناہوں پر میرے عیوب پر پردہ ڈال دے وآمن روعاتی میرے خوف کو امن میں امن سے بدل دے میرے خوف کو میرے ڈر کو میری گھبراہت کو امن سے بدل دے اس دعا کا احتمام آدمی کرے عمل درست کرے دعاوں کا احتمام کرے اور یہ کی یقین کی کیفیت بنائے کہ امن ہاں جب اللہ کی طرف سے امن متوجہ ہوتا ہے ظاہر کے نقشے کچھ بھی ہو ظاہر کی شکلیں کچھ بھی ہو اللہ دل کا سکون دیتے ہیں اللہ اس پر امان ہم اس کی حفاظت فرماتے ہیں لیکن اگر اللہ امن اٹھا لے یہ یقین ہو تمام اسباب اس کی زندگی میں راحتوں کے ہیں تمام نقشے اس کی زندگی میں سکون کے ہیں بہتر ہے اللہم مسترعوراتی وآمن روعاتی اللہم مسترعوراتی وآمن روعاتی اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال دے اللہم مسترعوراتی اے اللہ میری کمیوں پر میرے گناہوں پر میرے عیوب پر پردہ ڈال دے وآمن روعاتی میرے خوف کو امن میں امن سے بدل دے میرے خوف کو میرے ڈر کو میری گھبراہت کو امن سے بدل دے اس دعا کا احتمام آدمی کرے اللہم مسترعوراتی و آمن روعاتی اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال دے اللہم مسترعوراتی اے اللہ میری کمیوں پر میرے گناہوں پر میرے عیوب پر پردہ ڈال دے و آمن روعاتی میرے خوف کو امن میں امن سے بدل دے میرے خوف کو میرے ڈر کو میری گھبراہت کو امن سے بدل دے اس دعا کا احتمام آدمی کرے